اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہوں وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حود آیت مساد میں رشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے ابو رزیم اخیلی سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پرودگاہ کہاں تھا آپ نے فرمایا امام میں تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتداد سے پہلے امام احمد امام ترمیزی ابو دعوت اور بہت سے دوسرے محدثین نے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور خیامت تک کے دن کی ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو خلم نے اس کے حکم کے مطابق لوہ محفوظ پہ لکھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آنس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقراء کی رائے بھی یہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے سنا آن فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آنسمن اور زمین کی پیدائیس سے پہلے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تخدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا پھر خلم کی پیدائیش ہوئی اس نے تخدیر تحریر کی پھر آنسمن اور زمین کی تخلیق ہوئی جس حدیث میں آتا ہے ابتدا میں خلم کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات کا پہلا نمبر ہے اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدای خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہے محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر خلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علمہ کرام کا بیان ہے کہ خلم کے فوراں بعد لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ خلم نے لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باخلی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آئی رہی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علمہ کرام کے کئی اخوال ہے اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء فقہہ کی پسندہ راج ترتیب پیش کی ہے آسمان و زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن تکالیف مسائب جراسیم اور بیماریا بدھ کے دن نور کو جمعیرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا تمام مخلوقات میں جمعیرات کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی اثر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ ہے ابتدائے آنفری نش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وظاہر سے بیان کیا گیا ہے اس سے بخوبی پتا چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتب کیا تھی ان میں آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہے انسانوں سے پلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے صاحب اقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اثر ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالیٰ سور شورا میں اشارت رماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تذبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لئے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لئے پہلے بیان کر دی گئی ہے یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر آدم ستائیس میں اشارت فرماتے ہیں اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آنکھ سے پیدا کیا جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات کو آنکھ کے شولے سے پیدا کیا گیا مارج آنکھ کے بھڑکتے شولے کو کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آنکھ کے جر سے نہیں بلکہ آنکھ کے شولوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا خوال نخل کیا ہے شیطان کہتا ہے تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اسی طرح بھی پہلے بیان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آنکھ سے پیدا کیا یہ ہے جنات کی اصل بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شباہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ قرآن مجید میں ہیں ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اخرار کیا ہے اے اللہ تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سائل پہلے جنات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر یہیش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ فسخ و فجور میں امتلا ہو گئے جب وہ فتنہ فساد میں حسزادہ بڑھ گئے نہاں خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فریشتوں کا عظیم لشکر بھیجا اس سے جنات کی زبردست مورکہ آئی ہوئی اس مورکہ آرائی میں فریشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر برے آزم سے انہیں جلاوے تن کر دیا گیا آنس تک ان کا کوئی مسکن نہیں ہے جزیرے اور عظی مراکز ہے یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیص سے پہلے ہو چکا ہے آحادی سے مبارکہ میں ہیں کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار وہ حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے کا